مرحبا خیر اب تک آپ حضرات محترم مولانا عمر صاحب سے زکاة کے متعلق کافی باتیں سنے ہیں جن میں زکاة کی فضیلت زکاة دینے والے پر اللہ علمین نے جو انعام رکھا ہے اور زکاة نہ دینے پر اللہ علمین نے جو سزا مقرر کر رکھی ہے اس کے متعلق بھی مولانا عمر صاحب نے مفصل بیان کیا اور ساتھی ساتھ نیوشن کی زکاة ہناج کی زکاة کاروبار کی زکاة اور کن لوگوں کو زکاة دینا چاہیے کن لوگوں پر اللہ علمین نے زکاة دینے کا دے دے کی اجازت دیا ہے اور اس کا بھی مولانا عمر صاحب نے مفصل بیان کیا ہے اور اسی طریقے سے کن لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اس پر بھی ہم تمام نے آپ کے خطاب مسمات فرمایا ہے اللہ علمین آپ کے اس کوششوں کو آپ کے اس محنت کو جو دین کے خاطر آپ کرنے ہیں اللہ علمین قبول فرما لے میرے محرم بھائیوں چند اعلانات ہیں جسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مرتبہ رمضان مبارک میں جو مرکز تویہت الجالیات کے کارکردگی ہے وہ اس طرح ہے کہ مرکز کا آئندہ پرگرام اسی حال میں انشاءاللہ چوبیس چھے دوہزار سولہ کو روز جمعہ بعد نمازی اثر پناکل ہوگا یعنی آئندہ مرتبہ کا جو پرگرام ہے اور رمضان مبارک میں ہوگا تو ایسے صورت میں جمعہ رات کے دن عشاء کے بعد ہونے کے بجائے جمعہ کے دن اثر کے بعد اثر کی نماز میں آپ یہاں پہنچ جائیں تو انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا افطار کا بھی انتظام ہوگا جو آپ کی دیا جائے گا تو لہذا آئندہ مرتبہ جمعہ رات کے جمعہ کے دن پرگرام ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہر جمعہ کو پرگرامات مناقض کی جائیں گے جو اس کے علاوہ جو دوسرا ہوگا دس چھے دوہزار سولہ کو پروز جمعہ بعد نماز اثر سالگیہ میں مسجد المزینی میں مناقض ہوگا جس کی تاریخ ہے دس چھے یعنی تاریخ دس چھٹا مینہ میں اور اسی طریقے سے چوبیس چھے کو اسی حال میں بعد نماز اثر بات نماز اثر یعنی جمعہ کے روز بعد نماز اثر پروگرام ہوگا اور اسی طریقے سے ایک تاریخ سانتویں مینے کو بروز جمعہ بعد نماز اثر مسجد یوسف مرزوق اللہ تسانی یعنی مالیہ میں جو بڑی مسجد ہیں اس میں بھی پروگرام ہوگا جس کی تاریخ ہے ایک سانت یعنی پہلی تاریخ سانتویں مینے کی ہوگا ان تمام پروگراموں میں خواتین کے لیے باقدہ انتظام کیا گیا ہے تو جو لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ان پروگراموں میں لے کر کے شرکت کریں اس کے علاوے ایک حضیم خوشخبری مرکز تحت تلجالیات کی طرف سے ہم تمام کے لیے وہ خوشخبری یہ ہے کہ مرکز کی جانب سے گیارہ جنہی سے پچیس اگس تک ہمارے جو بھی عیال یہاں پر جو بھی بچے ہیں ان کے لیے سمر کورس کا انعقاد کیا گیا ہے جو بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں سمر کورس تو ان کے لیے گیارہ جنہی سے پچیس اگس تک مسجد مسجد احمد المہری جو سالمیہ میں مسجد المہری کے نام سے معروف ہے اس میں اسلامی سمر کورس کا انعقاد کیا گیا ہے جو گیارہ جنہی سے پچیس اگس تک رہے گا اور ہفتے میں تین دن چلے گا ہفتے میں روزہ نہ بھی نہیں ہے ہفتے میں تین دن وہ دن ہے پیر بدھ اور جمعرہ پیر بدھ اور جمعرہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے زہر کی نماز تک یہ سمر کورس چلتا رہے گا تو لہٰذا جن حضرات یہاں پر بچے ہیں ان کو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور اس سمر کورس میں داخلہ دلائیں تو آپ کے بچے وہ نماز کا طریقہ ہے دعائیں یاد کرنا ہے حجز قرآن ہے دینیات ہیں ان تمام کو سیکھیں گے اور اس کا بڑا فائدہ ان کی زندگی میں ہوگا اور اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے نام ان حضرات کے پاس لکھوا ہیں ایک ہے محترم آصف شوکت صاحب جو کہ مرکز کے نائب نازم ہیں اور دوسرے گلاور صاحب ان کے پاس بھی اپنے بچوں کے نام لکھا سکتے ہیں ریجلشن فیز صرف پانت دنار رکھتی گئی ہے صرف پانت دنار اس کے علاوہ کوئی فیز نہیں ہے پانت دنار میں انشاءاللہ آپ کے بچے پورے سمر کورس میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ایک افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ کل محترم جناب ہوا موسیٰ صاحب کے والد محترم کا ایک طویل علانت کے بعد انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنجت نصیب فرمائے آپ لوگ بھی ان کے لئے دعائیں کریں اب اس کے بعد میں اس اجلاس کے آخری کڑی جو سوالات اور جوابات کی شکل میں ہیں آپ کے سوالات آئے ہیں آپ کے جوابات دینے کے لئے میں محترم مولانا صفاة عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سوالات کے جواب دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى قائد الغرر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد محترم بھائیوں اور بہنوں آپ کے سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں ایک سوال ہے کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے ہر رکعت میں صرف حاتحہ کی تلاوت کرے گا دوسرا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں سہو ہو جائے تو صدی صحو ایک ہے یا دو ایک آدمی اگر نماز کی حالت میں امام کے پیچھے ہے تو اسے چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں وہ قیرت سن رہا ہے تو اس میں وہ پڑھ لے اور تیسری اور چونتھی رکعت میں تو ضرور ہی پڑھے پہلی اور دوسری رکعت میں چونکہ قیرت سن رہا ہے اس بنیاد پر بعض علماء نے رخصت دی ہے لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں بھی پڑھنا اس کے لیے احوت ہے کیونکہ سننے ابی دعوت کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پجر کی نماز ادا کی تو پوچھا کہ کیا تم امام کے پیچھے بھی کچھ پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لا تقرعو الا بعمل قرآن فرصرف حاتحہ پر ہو کوئی طرح سے سجدہ سہولادی ماتا ہے تو اسے سجدہ کر کے ہی سلام پھرنا چاہیے دو سجدہ کیا جائے گا ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ترابعہ کتنی رکعت پڑھنی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے اور جمعہ پڑھنے جائے تو کیا جمعہ کی نماز ہو جائے گی ترابعہ کی نماز کے تعلق سے چاہے رمضان کی نماز ہو یا غیر رمضان ہو سعی بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں ادا فرماتی تھے لیکن ایک دوسری حدیث ہے کہ صلاة اللہ علیہ مثلا مثلا رات کی نماز دو دو رکعت کر کے ادا کی جائے اس روایت کی بنیاد پر یہ علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی گیارہ رکعت سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے رہی بات فجر کی نماز ادا نہیں کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو آخر کیوں جمعہ کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے فجر کی نماز واجب ہے ویسی جمعہ کی نماز بھی واجب ہے تو ایک واجب کو شور کر دوسرے واجب کا احتمام کرنے جا رہے ہیں کیا سوال پیدا ہوا لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف جمعہ کی نماز نہ پرہے آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ جمعہ کی نماز پر لینے سے ہم مسلمان رہتے ہیں حانا کہ پانچ وقت کی نمازیں ہمارے اسلام کی پہچان بنتی ہیں لہذا پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب سے ہم نے قرض لیا ہے اور وہ ساتھی بچھر گیا اس کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر نہیں ہے اس صورت میں قرضتہ کی ادائیگی کیسے کریں گے آپ کو کوشش کرنی ہے جس طرح سے آپ نے قرض لیا تھا ویسے ہی پتہ لگائیں اگر ان کا پتہ لگ جاتا ہے تو ٹھیک اگر پتہ نہیں لگ پاتا ہے تو آپ کسی غریب کو ان کی طرف سے جتنی رقم ہے دے دیں انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا صحیح ہے اگر شوہر وہی ہے جس کا پانی لیا گیا اور بیوی وہی ہے جس کے مادے کو لیا گیا اور پھر اسے الگ میں تیار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو رحم میں ڈالا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر شوہر بدل گیا یا بیوی بدل گئی یا اس کی سوکن آگئی بیچ میں تو پھر جائز نہیں ہوگا ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مزاربت پر میں نے بیجنس کیا ہے یعنی پیسہ میرا اور محنت میرے دوست کی تو کیا اس پر بھی زکاة ہے جی ہاں اگر وہ پیسے جن پر سال گزر جاتی ہیں اور ایٹی فائیو گرام سونے کے برابر ہیں بلکہ چاندی کو میعار بنانا چاہے جیسا کہ شیخ بتا رہے تھے پانس سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر میں وہ پیسے پہنچ جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر زکاة ہے اور آپ کو زکاة نکالنے ہوں گے رمضان میں سہری کھائے بے گئر اگر روضہ رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر رمضان میں سہری کھانے کے لیے جگ نہ سکے تو کوئی بات نہیں ہے روضہ رکھنا ہوگا سہری کھانا روضہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے سہری کھانا افضل ہے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تسحروا فین فسعور برکہ سہری کھائے کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا زکاة اپنے رشتدار کو دے سکتے ہیں اور اگر ہم دے رہے ہیں تو کیا اسے بتانا ضروری ہے جی ہاں اگر آپ کا رشتدار زکاة کا مستحق ہے تو اسے آپ زکاة دے سکتے ہیں بلکہ اگر اپنے مستحق رشتدار کو زکاة دیتے ہیں تو اس میں دوہرہ ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدقت و المسکین صدق و علا ذی رحم ثانتان صدقت و صلت کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر رشتدار کو زکاة دی جائے تو اس میں صلح رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ مستحق ہیں آپ ان کو دے دیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں عورتوں کے غسل کا طریقہ کیا ہوگا جو طریقہ مردوں کے غسل کا ہے وہی طریقہ عورتوں کے غسل کا بھی ہے عورتوں اور مردوں کے غسل میں الگ الگ تفریق نہیں کی جائے گی عورت غسل کے لیے بنیادی طور پر دو کام کرنے ہوتے ہیں نیت ہو ارادہ ہو اور پورے بدن پر ایک آدمی ایک مرد یا ایک عورت پانی بہالے اس کا غسل ہو جائے گا البتہ مسنون غسل کے طریقے آدیت میں بتایا گئے ہیں اس کو دیکھ کر کہ ہم مسنون غسل کر سکتے ہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھینس کی قربانی اگر نہیں ہے تو جس ملک میں مجبوری ہے وہاں کیا کیا جائے واقعی جو آٹھ جانور قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اور جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے اس میں بھینس نہیں ہے لیکن بعض علماء نے گائے پر بھینس کو قیاس کرتے ہوئے اس کی قربانی کی بات کہی ہے اس اسلحے میں احوت یہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے لیکن کہیں پر بھینس کی قربانی لوگ کر رہے ہیں تو یہ ایسا مسالہ ہے جس میں اسعت اور منجائش ہے خامخواہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے ایک سوال ہے کہ کیا روزمرہ پہننے والے زیور پر بھی زکاة فرض ہے جی ہاں روزمرہ پہننے والے زیور پر بھی زکاة فرض ہے البتہ بعض علماء نے اس سسلے میں گنجائش رکھی ہے کہ روزمرہ پہننے والے جو زیورات ہیں اس میں زکاة نہیں ہے لیکن احوت یہی ہے اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ روزمرہ پہننے والے زیورات پر بھی زکاة ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھے تھے تو پوچھا تھا کہ کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو تو اس نے کہا کہ میں زکاة نہیں دیتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائیں تو چنانچہ اس نے جب سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دیا اسے پتا یہ چلتا ہے کہ پہننے والے زیورات پر بھی زکاة ہے لیکن اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ پہننے والے زیورات میں زکاة نہیں ہے تو اس کا رد نہیں کیایا سکتا ان کے قول کا بھی احترام کیا جائے گا کیا شوہر اپنی بیوی کے زیورات کی زکاة ادا کر سکتا ہے جی ہاں جب شوہر خود کفیل ہے اور شوہر بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کرنا یہ حسن معاملہ میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیورات کی زکاة ادا کرے بیوی کو خود اس کی زکاة ادا کرنی ہے لیکن اگر بیوی زیور کو بیچنا نہیں چاہتی ہے تو شوہر ادا کرے گا کیا کسی ایسے گھر میں لڑکے دے سکتے ہیں کیا جس گھر میں لڑکے کے والد یا کوئی غیر شرعی طریقہ سے علاج کرتے ہوں بچی کی شادی کرنی ہے تو ہر اعتبار سے گھر کو دیکھنا چاہیے اگر اس گھر میں شرعی طریقہ نہیں ہے شرعی طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے غیر شرعی کوئی طریقہ ہے تو نیک اور صالح لڑکے کا انتخاب کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے کہ ایک عورت سے چار خوبیوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے اس میں سے ایک خوبی کہا کہ اس کے دین کی بنیاد پر تو اگر اس کے اندر دین ہے اور صحیح کتاب و سنت کی مطابق میں اگر بچہ پایا جا رہا ہے تو اسے اختیار کرنا چاہیے ایک سوال ہے کہ اسلام جب مکمل نظام حیات ہے تو معاشر نظام اسلام کیا ہے کیا اسلامی بینک کے بلا سعودی نظام ہے یا کم سعودی نظام کیوں کہ ہر اسلامی بینک میں دو سے پانچ فیصد ادافی چارج قرض لی گئی ہے یا لیا جاتا ہے کیا یہ سعود کی ہی ایک شکل نہیں ہے دیکھیں اسلامی بینک میں جو کاروبار کا سسٹم ہے وہ ویسا سسٹم نہیں ہے جو سعودی بینکوں میں ہوتا ہے اسلامی بینک میں کاروبار کا جو سسٹم ہے آج کے بدلتے ہوئے زمانے کی حساب سے انہوں نے جو سسٹم لاغو کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر قرض چاہ رہے ہیں اسلامی بینک سے تو آپ کو پیسے نہیں دیتے بلکہ آپ پہ جائیں بینک کے پاس میں جو سامان چاہیے آپ کو وہ سامان خرید کر دیں گے اور پھر دائر سے بات ہے کہ بینک کو فائدہ کیا ہوگا اس کا اگر آپ کو بینک قرض دے رہا ہے تو آپ کو وہ سامان خرید کر کے دے گا بینک البتہ اس سامان کی قیمت اگر دس ہزار ہے تو آپ سے بینک گیارہ ہزار لے گا بارہ ہزار لے گا معاہدے کے مطابق اور اس کی ادائی کرنی ہوگی آپ کو انسٹالمنٹ پہ تو یہ طریقہ صحیح ہے اور اس کو ہم سود نہیں کہتے سود وہ ہے کہ آپ پیسے دے کر کے پیسے لیں یہ سود ہے لیکن سامان دے کر کے پیسے لیں تو اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی یہ ہی تو کاروبار ہے آپ سامان خریدتے ہیں دو دینار میں اور بیچتے ہیں تین دینار میں آپ کے لئے جائز ہے لیکن دو دینار دے کر کے آپ تین دینار لیں یہ سود ہے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ قبرستان میں داخل ہو کر زیارت کا طریقہ بتائیے پہلے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرے یا بزرگ کی زیارت کرے مسنون طریقہ بتائیے قبرستان میں جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور ویننا انشاءاللہ لیکم للا حقون نصر اللہ لنا ولکم العافیہ یہ دعا جو بتائیے یہ دعا پریں گے اور اس کے بعد جو وہاں پر آپ کی رشتدار مدخون ہیں ان کی زیارت کریں گے زیارت میں داہر سے بات ہے کہ آپ کے قریبی سب سے زیادہ حق اقتے ہیں زیارت کے لہذا قریبی کے زیارت کریں اور ان کے لئے اور مجموعی طور پر قبر میں مدخون قبرستان میں جتنے لوگ ہیں سب کے لئے دعا کریں تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ ان کے لئے پہلے دعا کریں گے البتہ ایک بات ہے کہ آپ کے جو قریبی ہیں ان کے لئے پہلے دعا کریں اور اپنی دعا میں سارے مردوں کو شامل لکھیں کیا زکاة دین کے پھیلانے میں استعمال کی جا سکتی ہے جی ہاں دین کے فروغ میں زکاة کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے ایک ساسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرضدار ہے تو کیا وہ زکاة دے سکتا ہے اور وہ آدمی یہ زکاة لے کر قرض ادا کر سکتا ہے اگر کوئی آدمی قرضدار ہے تو زکاة دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ اگر وہ مقروض ہے تو مقروض کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ اس سے قرض کی ادائی زکاة زکاة کی رقم کے ذریعہ کر سکے تو مقروض کو یعنی کسی نے قرض لیا ہے اور اس کی ادائیگی اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے کیا عورت نماز جنازہ گھر کے اندر پر سکتی ہے اگر جنازہ سامنے میں ہے اور عورتوں کی جماعت ہے وہ بھی مردوں کے ساتھ میں جنازے کی نماز پرنا چاہ رہی ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے یا مسجد میں جنازے کا احتمام کیا جا رہا ہے عورتیں بھی وہاں پر ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے کہ عورتیں بھی جنازے میں شریک ہو لیں لیکن ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قبرستان مردے کے ساتھ میں جائیں اور وہاں پر جنازے کی نماز میں شریک ہوں جمعہ کی نماز کتنی رکعت ہے اور اس کے پرنے کا طریقہ کیا ہے جمعہ سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حدیث کے الفاظ ہیں فَسَلَّا مَا خُدْ دِرَلَهُ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ پر ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے رکعتوں کی تعداد تینہیں کی گئی ہے جس حد تک ہو سکتا ہے پر ہیں البتہ جمعہ کی فرض نماز دو رکعت ہوگی اور جمعہ کے بعد دو رکعت بھی اللہ کے نبی سلم سے ثابت ہیں اور چار رکعت بھی ثابت ہے اللہ کے نبی سلم کے قول سے چار رکعت ثابت ہے اور آپ کی عمل سے دو رکعت ثابت ہے اگر کوئی آدمی دو رکعت پڑتا ہے اس کے بھی گنجائش ہے چار رکعت پڑتا ہے اس کے بھی گنجائش ہے اور اگر گھر میں دو رکعت ادا کرتا ہے اور مسجد میں چار رکعت ادا کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی سلم کا عمل تھا کہ گھر میں دو رکعت ادا کرتے تھے تو اس کی بھی گنجائش ہے نماز وطیر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے نماز وطیر پڑھنے کا دو طریقہ حدیث سے ثابت ہے ایک یہ ہے کہ آپ دو رکعت ادا کرنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تشہد نہ کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت ادا کرنے کے بعد میں تشہد کریں سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد میں دعا قنود پر کر کے سلام پھیریں البتہ ایک ہی تشہد کے ساتھ میں حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ ویتیر کی نماز ادا کی جائے لہذا ایک ہی تشہد کے ساتھ میں حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ویتیر کی نماز پر ہی جائے ایک سوال ہے کہ بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ شوہر سے جھگرتی ہے اس معاملے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے اور جھگر کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے ظاہر سے بات ہے کہ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے ہمارے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے شریعت آ جائے اگر شریعت آ جائے گی تو یہ سارے جو معاشرتی مسائل ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنتن انکریہ منہا خلقا رضیہ منہا آخر کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو مبوز نہ ٹھرائے اگر اس کی ایک ادا نا پسند ہے دوسری ادا پسند ہوگی لہذا ہمیں چاہیے کہ خوبیوں پر نظر رکھیں اور عورت کے لئے تعلیم دی گئی کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کے لئے سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر ایک عورت اس تعلیم کو ذہن میں رکھتی ہے اور ایک شوہر اس تعلیم کو ذہن میں رکھتا ہے تو کیا اختلافات ہوں گے تو شریعت اندہ اگزاریں گے تو یہ اختلافات دو ہو جائیں گے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ شیخ آپ نے کہا کہ زکاة اور صدقہ ایک ہے یہ ہم معانی الفاظ ہیں تفصیل سے واضح کر دیں قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کا تذکیہ ہو اور اس کے دریا ان کے نفس کی پاک عزی ہو سکے تو اصل میں زکاة جب ہم بولیں گے تو عمومی استلاح میں فرض زکاة اس سے مراد لی جاتی ہے البتہ صدقہ نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے اور فرض صدقہ بھی ہے اور صدقہ کو زکاة کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ پروگرام کے اختام پر استعمالی دعا کرنا درست ہے یا نہیں پروگرام کے اختام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر کبھی دل بھرتا ہے اور دعا کر لیتی ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن معمول بنا لینا کہ پروگرام کے اختام پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ایک مسلمان کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو مطابق من احدث فی امر نحا دام علیہ وسلم انہو فاورد دن جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے امردود ہے ایک اور سوال ہے کہ دعا قنوط رکو سے قبل ہے یا بعد میں وداحت فرما دیں دعا قنوط اور قنوط نازلہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قنوط نازلہ یہ ہمیشہ رکو کے بعد پر ہی جاتی ہے البتہ دعا قنوط کے بارے میں یا ویتر میں جو دعا قنوط ہے اس کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں یا دو اقوال آتی ہیں علماء کے بعد علماء نے کہا کہ رکو کے بعد پرہنگے اور بعد علماء نے کہا کہ رکو سے پہلے پرہنگے رکو سے پہلے دعا قنط پڑھنے کی جو روایتیں ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں زیادہ قوی ہیں اس لیے ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ رکو سے پہلے دعا قنط کا احتمام کیا جائے لیکن اگر کوئی آدمی دعا قنط رکو کے بعد بھی پڑھتا ہے تو اسے غلط نہیں ٹھرائے جا سکتا ہاتھ کی انگلی میں چاندی کا رنگ شادی کے نام پر پہنتا ہے اور اس میں پتھر لگائے ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس سے جسم کو فائدہ ہوگا تو کیا یہ صحیح ہے چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن اگر اس میں پتھر لگا رکھا ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ پہننے کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا یا کوئی بیماری دور ہو جائے گی تو ایسا عقیدہ صحیح نہیں ہے عمران من حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے مسلم احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلہ دیکھا تو پوچھا کہ تم نے یہ چھلہ پیتل کا چھلہ تھا کیوں پہنن رکھا ہے اس نے کہا کہ ایک واہنہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہنن رکھا ہے تو آپ نے کہا کہ انزاہ فائنہ لا تزید کوئی اللہ وحنن اسے نکال کھنکو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہی ہوگی اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے آج کل جاب سے فارغ ہوں اس لیے رمضان میں میرے اوپر زکاة آتی ہے لیکن ادا کرنا مشکل ہے تو کیا میرا بیٹا زکاة ادا کر سکتا ہے اگر آپ کے پیسے میں زکاة آتی ہے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور اس پہ زکاة آتی ہے تو دھائر سے بات ہے کہ اس پیسے میں زکاة آئے گی لیکن آپ کا پیسہ نساب تک پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر زکاة کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے والی صاحب حاصل پیٹل میں ہیں ڈاکٹر نے ٹی وی کہا ہے شیخ آپ ان کے لیے دعا کریں کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے جو سوالات کے شکل میں ہمارے پاس ہیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے والی صاحب کو اور دوسرے اور بھائی جن کے والدین بیمار ہیں یا رشتدار بیمار ہی انہیں شفای عازلہ کاملہ نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد رات میں تحجد کی نماز الگ سے ادا کی جا سکتی ہے اگر کسی آدمی نے وطر کی نماز ادا کر لی تھی اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ بعد میں نماز ادا کر لے لیکن اگر کسی آدمی نے وطر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو وہ بہتر ہے تاکہ وطر کی نماز سب سے اخیر میں ادا کر لی کیونکہ حدیث ہے اجعل آخر صلاتکم باللیل وطرہ کہ اپنی نمازوں میں وطر کو سب سے اخیر میں ادا کرو لیکن اگر کسی نے وطر کی نماز بھی ادا کر لی تھی اور پھر جکتا ہے صبح میں فجر سے پہلے اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نماز ادا کرنے کی تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے البتہ بعد میں وطر نہیں پڑھا کیونکہ وطر کی ادایگی اس نے کر لی تھی ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ میرے گاؤں میں غیر مسلم محبت سے رہا کرتے ہیں اور غیر مسلم اکثر رمضان میں افطار کرانے کا انتظام کرتے ہیں کیا ہم افطار کر سکتے ہیں اگر ان کی افطاری سیاسی افطار پارٹی نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور سیاسی افطار پارٹی کیا ہے اسے ہم سمجھتے ہوں گے اگر ایک غیر مسلم افطار کا انتظام کر رہا ہے جائز پیسے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی خوشی میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اور افطار کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے دریعہ وہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو سیاسی شکل دینا چاہتا ہے تو ایسی افطار پارٹی میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے دکان کا مال زکاة دیتے وقت کس کا اعتبار ہوگا اصل قیمت کا یا جس قیمت پر اسے بیچنا ہے اس کا دکان کا جو مال ہے اگر اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس مال کی قیمت لگائیں گے اور جتنی قیمت بنیں گے اس کو اپنے دوسرے جو پیسے ہیں ان میں شامل کر لیں گے اور مجموعی پیسوں میں زکاة نکالیں گے اور اس طرح سے زکاة کی ادائیگی ہوگی روزے کی حالت میں گل کر سکتا ہے یا نہیں گل کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ نشاور چیز ہے اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کو نشا آئے گا اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو اس کا استعمال بہت عام ہے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس سے ایک تو نشا آتا ہے اور اس سے بات یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ توڑنے کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کسی صورت میں روزہ رکھ کر کے گل آدمی نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی توت پیشٹ ہے جس کا استعمال دانت کی صفائی کیلئے کیا ہے موں کی صفائی کیلئے کیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتے کہ اس کے قطرات موہ میں نہ جائیں شیخ صاحب استعمال ہونے والا سونا جسے بالی کی شکل میں ادا کرتے ہیں کیا اس پہ بھی زکاة ہے جی ہاں اس پہ بھی زکاة ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہلے قویت میں رہتا تھا اب اس کے بچے جا چکے ہیں تو کیا ان پہ چالیس دن سے زیادہ ان کو دور نہیں رہنا چاہیے ایسی بات نہیں دیکھیں اس بات کی تحدید نہیں کی جا سکتی چالیس دن یا چار مہینہ یا ایک سال بلکہ اگر بیوی بچوں سے کوئی آدمی دور ہے اور بیوی بچوں نے اس کی بیوی نے اجازت دی ہے کہ باہر میرہ کر کے وہ کام کر سکتے ہیں یا کمائی کر سکتے ہیں ان کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ پیسے کے پیشے نہ پڑے اگر موقع ملتا ہے تو وہ سفر پہ جا کر کے آ جایا کرے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی انڈیا سے کسی یتیم بچے کو بچپن میں ہی کوئیت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ کوئیت لانے کے لیے پاسپورٹ پر اپنا نام ماں باپ کی جگہ پر لکھوانا پرے گا تو کیا یہ صحیح ہے جی نہیں اس کی وجہ سے نصب تبدیل کرنا لازم آئے گا اور عام طور پر ایسا کرتے ہیں لوگ اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو بے اولاد ہوتے ہیں یا جیسے بھی ہو کسی بچے کو تعلیم دینے کے ارادے سے ہی اگر بلا رہے ہیں اپنے نام پر تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کی ولدیت تبدیل ہوتی ہے اور پاسپورٹ میں آپ نام چینج کرتے ہیں اور ولدیت تبدیل کر کے بچے کو اپنے پاس میں رکھتے ہیں یہ تقیقہ صحیح نہیں ہوگا اگر آپ کو درد ہے تو آپ اس کو اپنے ملک میں ہی رکھ کر کے اس کی تعلیم کا انتظام کرے یا کسی اکیڈمی میں کسی مدرسے میں داخل کر دیں اور اس کو اس کو تعلیم دیتے رہیں کیا زکاة کے پیسے سے گھر بنا سکتے ہیں اگر کوئی آدمی محتاج ہے اس کے پاس گھر رہنے کے لیے نہیں ہے اور زکاة کے پیسے سے اس کا گھر بنایا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی زکاة کی رقم داہر سے بات ہے کہ مسکین اور غریبوں کو ملنی چاہیے لیکن مسکین کو بینیاز کرنے کے لیے چاہے مالی اعتبار سے ہو یا گھر کے اعتبار سے ہو کہ گھر اس کے پاس رہنے کے لیے ہو جائے اگر زکاة کے پیسے دیے جاتی ہیں اور اپنا گھر بنا لیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کسی کے پاس ساہے ساتھ تولہ سونا ہے مگر وہ غریب ہے تو کیا اس کے لیے بھی زکاة دینا ضروری ہے جی ہاں سارے ساتھ دینی ہوئی ہمارے پاس سوالات بہت تھے اور کچھ سوالات ایسے تھے جو وعدے نہیں تھے جس کی ویسے میں اپنے بھائیوں سے معذرت خان ہوں اور کچھ سوالات ابھی بچ گئے ہیں لیکن سوالات بہت کم ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وصل اللہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین جزاکم جزاکم اللہ خیر وآب تمام وزراتنا شکریہ دا کرتا شکریہ دا کرتا